موسیقی 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 بیٹ پر بھی ہو سکتا ہے زیادہ تر ہم صوفوں پر کرتے ہیں اور یہ بھی وہی جامن کی لکڑی ہے جی جامن کی لکڑی ہے اس میں مختلف ہوتی ہیں شیشم کی بھی ہوتی ہے کیکر کی بھی ہوتی ہے نیم کی بھی اچھے سب سے پائدار لکڑی جو ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے پائداری میں تو ہوگ بھی آتی ہے زیادہ تر ہوگ استعمال ہوتی ہے شیشم بھی ہے اور کیکر کی ہوگ وہ کس کی لکڑی ہوتی ہے مطلب کس چیز ہوتی ہے وہ زیادہ تر پاکستان سے بار کی بھی ہوتی اور پاکستان کی بھی ہوتی لیکن یہاں پہ پاکستان زیادہ استعمال کرتے ہیں یہاں کی جو لکڑی ہوتی ہے آپ کی جو لکڑی آتی ہیں کہاں سے آتی ہیں یہ مختلف جگہ سے آتی ہیں جیسے ملتان سے زیادہ تر آتی ہیں یہاں سے جو بڑے آرے ہوتے ہیں وہاں سے کٹائی ہوتی ہیں اور یہاں پہ آکے ڈلو کی صورت میں ہمیں ملتی ہیں جسے ہم ڈیزائن بناتے ہیں آپ کا اپنے کار خانہ ہے؟ جی ہم کام کرتے ہیں یہاں پر کسی اور کام میں آپ کا رجہاں نہیں ہے؟ بیس شروع سے اسی میں لگے میں تو اسی لی سے آپ کو تقریب میں فنیسر سب بنانا آتا ہے؟ نہیں ہم یہ فریم کا کرتے ہیں صرف صوفوں کا کرتے ہیں صرف صوفوں کا یہاں پر کرتے ہیں؟ پولیش بھی یہیں کی جاتی ہے؟ پولیش نہیں یہاں پر فائبر نکالے جاتا ہے اور بس پولیش کے لیے دوسرے کار خانے میں جاتے ہیں جی کے ناظرین اب ہم آپ کو مزید لوگوں سے ملواتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آت رہے ہیں آپ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صوفیں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں ناظرین اب میں کھول کار خانے میں موجود ہوں اور یہاں پر مجھے بہت ساری ورائیٹی نظر آ رہی ہیں تو یہاں کے لوگوں سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ وہ لوگ کس طرح تام کرتے ہیں اور ان کے پاس کتنے آئٹن تیار ہوتے ہیں اسلام علیکم یہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہو یہ بیٹسے ٹیبل کی میرے دراز ڈال رہا ہوں آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں میں تقریباً پچاس سار سے کام کر رہا سب کچھ میں فرنیچر ٹوٹلی ریٹر میں بناتا ہوں تو آپ کی پرڈی کی کیا انکم ہوتی ہے یہ تقریباً ہمارا حساب جہاں چالیس ہزار پر مہوار پر جالے پونے چالیس ہزار مہینہ تو اس کے لیے یہ جو نٹ بغیرہ نٹ ہی یوز ہوتے ہیں اور یہ کیل ہوتی ہے یہ ہارڈ ویر مکمل اس کا مکمل ہارڈ ویر کتنی دیر میں آپ ایک دراز سے کر لیتے ہیں یہ دراز کا حساب نہیں تھا پورے ایٹم کا حساب ہوتا ہے یہ پورے ایٹم کا حساب ہوتا ہے دراز کرنے سے سیسے تھی مطلب آپ اور کیا کیا کرتے ہیں دراز بنائیں کے بعد پھر آپ کو جھوڑ کرو نہیں ہمارا کام لکڑی تک ہے لکڑی تک محدود ہے اس سے بعد یہ اگلے خاتے میں چلا جائے گا آپ مجھے دکھائیں کہ کمپلیٹ کوئی ڈراز کی شکل آپ کے پاس ہو نہیں اس وقت کوئی چیز ایسی تھی تیار نہیں ٹھیک ہے ناظرین آج ہے یہ اب ہم کشی اور صاحب سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر اور کیا کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں لوگ اور کیا کے کریں آپ پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھوم رہے ان سے بات کرتے ہیں ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے ساتھ موجود ہیں تو میں خاصی یہ بھی فنیچنگ کی اس کار خانے میں کام کرتے میں ان سے بات کروں گی اساملی کو مچوں ہوں سب سے پہلے نام بتائیں آپ لوگ اپنے اپنے کبیر محمد اللہ اچھا آپ لوگ کب سے ہاں پہ کام کر رہے ہیں ایک سال سے مجھے دو سال ہو گئی اچھا تو یہ تو سیدھی اور اپنے کے لئے یہ لڑا ہی کرتا ہوگا مجھے زیادہ کام آتا ہے نہیں نہیں کیا کیا آتا ہے آپ ہم بنا لیتے ہیں کرسیں ہی بنا لیتے ہیں کوئی اور کام دیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں اور دہاری کیا دیتے ہیں بوس آپ کو دہاری ہے ہمارا تین ازار افتا ہے تقریباً چار سو کے قریب دہاری ہے ماشاءاللہ تو اور ٹائمنگ کیا ہے آپ کی کام کی ٹائمنگ صبح نو سے رات بارہ بہتا ہے صبح نو سے رات بہتا ہے جی تو آپ کو مزہ آتا ہے یہ کام جی آتا ہے دیزائنگ اور آرہ سب کر لیتے ہو ہاں جی سب کر لیتا ہے ٹھیک ہے پھر میں بھی آرڈر کروں گی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ناظرین ناظرین یہ ہم ان سے بات کرنے ہیں کہ یہ صاحب کیا کر رہے ہیں یہاں پر اسلام علیکم والیکم اسلام آپ پہلے تو مجھے بتائیں آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں ہاں اس وقت یہ کیا کام ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا ہے کسیس پہ آپ اسمود کر رہے ہیں یہ ہم جو نا ایک سیڈ بورٹ بنا رہے ہیں ایل سیڈی کا نیچے آتا ہے یہ ہم کارپینٹر کا کام کرتے ہیں اور فرنیچر کا کام ٹوٹل جو نا ہم کرتے ہیں سیڈوں پہ بھی کام کرتے ہیں گروازے کھڑکیاں اور ٹوٹل بھنگلوں کا علماریوں کا کچن کا کھراد مشن کے کبڑ بغیرہ ہوتے ہیں کبڑ بغیرہ بناتے ہیں کھراد کا کاریگاروں میں فرنیچر کا کاریگاروں جوڑے پلے کا کاروین کا آپ کو آتا ہے تو ابھی آپ اسے سمودھ کر رہے ہو لکڑی کو جی تو یہ صفائی لگا رہے ہیں اس کو فنش کر رہے ہیں ابھی ہم بس یہ پھر اس کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گی پالش یہ ہی ہوگی پالش کہیں اور ہوگی اچھا اچھا بس یہ سمودھ ہو جائے گی تو آپ یہ ایک پیس کتنی دیر میں کر لیتے ہو یہ ابھی ہم نے صبح سے دو پیس کیے ہیں ایک بڑا پیس تھا ان کا ایک دوسرا یہ اور کافی اس کے اندر محنت ہوتی ہے بہت زور لگانا پڑتا ہے خون پسینہ بھانا پڑتا ہے حق حلال سے محنت کرنی پڑتی ہے جو حق حلال سے محنت کرتا ہے وہی جو رزق حلال کر کے وہی کھاتا ہے بلکل مطلب زندگی حسان نہیں ہے آپ نے اس کام کے ذریعے زندگی حسان کی ہوئی ہے اور لوگوں کی زندگی حسان کی ہوئی ہے جو اتنے سکون اور آرامدہ بیٹ اور صوفوں پر بیٹھنے ہیں بلکل بلکل ہمیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا دیس پاکستان جو نا جس کے لئے ہم قربانی بھی دے سکتے ہیں مرمیٹ بھی سکتے ہیں پاکستان زندہ آباد بہت شکریہ آپ کا آپ کا نام اللہ جیتا آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں اس کار خانے میں اس کار خانے میں مزوری کرتے ہیں نہیں آپ کا کام کیا ہے ہمارا کام ہے کرسی صوفہ بنانا بے دل پہ کپلیٹ کرسی صوفہ بناتے ہیں جی کمپلیٹ بنانا دکھائیں کچھ بنایں اس وقت آپ کیا بنا رہے ہو یہ کیا چیز ہے خرسی کا بیک سائیڈ ہے جی بلیز دکھائیں اچھا یہ کیا ہے یہ ہے یہ ہے کرسی کا اس کو لکڑی سے جوڑا جاتا ہے لکڑی کو جوڑا جاتا ہے لکڑی پھر ٹوٹتی نہ یہ ایک ٹوٹ بھی گئے تو اس کو جوڑ کے نا تو وہ اس جگہ پہ نہیں ٹوٹے گئے دوسری جگہ پہ ٹوٹ سکتے ہیں لیکن اس جگہ پہ نہیں ٹوٹے ایسا کمیکل ہے یہ یہ کمیکل کہاں سے آتا ہے یہ تو بڑی سے بڑی زرگی سے بات دھتا ہے یہ آپ نے مجھے یہ اپنے پاکستان میں ہی بن رہا ہے اسی شکل میں آتا ہے یا اس میں کچھ ملاتے بھئیرہ بھی دو چیزیں ہیں ان میں سے دو چیزیں ملاتے ہیں ان سے دو چیزیں ملابکہ ملادری کیمکل تیار ہوتا ہے تو پھر اس کیمکل کو فوکسی کہتے ہیں فوکسی کہتے ہیں اس کو میں بھی جوڑوں کچھ آپ جوڑیں بتائیں پہلے آپ مجھے جوڑ کے رہتا ہے پھر میں بھی جوڑ آپ اس کو پہلے اس کو جوڑ کے دیکھیں مصلاح جلدی سے نہیں ہوتا یہ کام اچھا اتنی تیزی سے نہیں ہوتا جانے کہ تقریباً اس کے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو جوڑنے میں نہیں میں نہیں جوڑ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں جوڑ رہی ہے نہیں تو ہم تو جوڑ کے رکھ دیتے ہیں نا اس کو تو تیر چار گھنٹے تلکے یہ بلکل سوک جاتا ہے یہ اچھا یہ چار گھنٹے تک سوک سا ہے ویسے بس آبی سے لگا جی جی ہاں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین آئیے اور ہم اس سے بات چیز کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آسانی فون جی آپ کیا کر رہے ہیں ہاں پر اس سے بنا رہا ہوں بیڈ کی سائیڈ پٹیاں یہ بیڈ کی سائیڈ پٹیاں اس کے علاوہ آپ اور کیا کیا بناتے ہیں بیڈ کی سائیڈ پٹیوں کے علاوہ ساری چیزیں بنتی ہیں یہ بیڈروم کی اس کی آپ کیا کوئی حساب ہے کہ آپ نے اتنے ہنچ کی ہی بنانی ہے کوئی حساب نہیں ہے پارٹی جیسے ڈیمانڈ کرتی ہے ویسے بن جاتا ہے ویسے میکزیموم کیا سائز ہوتا ہے نورمل سائز جو ہوتا ہے چھے ساڑے چھے کا بیڈ بنتا ہے نورمل سائز یہ ہی ہے چھوٹے سائز کا جو بیڈ ہوتا ہے وہ وہ پارٹی کے ساتھ سے جتنا بولتی ہے وہ اتنا بناتا ہے تو یہاں پہ آرڈر لوگ بھی آرڈر کر کے جاتے ہیں یا مارکٹ سے آرڈر آتا ہے لوگ پرسنلی کو یہ آرڈر کر کے جاتا ہے پرائیوٹ بھی آتے ہیں شوروم کا کام بھی ہوتا ہے تو جو پرائیوٹ کام آتا ہے تو لوگ اس سے مطمئن ہوتا ہے آرڈر کر کے جاتے ہیں ڈیزائن وغیرہ بھی وہ لو خود بتاتے ہیں ہاں ڈیزائن وہ بھی بتا دیتے ہیں اگر ہمارے سے پوچھتے ہیں تو کیٹلوک وغیرہ دکھاتے ہیں کیٹلوک ہمیں بھی دکھائیے پلیز آپ ابھی وہ اونر نہیں ہے ہمارے ان کے پاس ہوتے ہیں اچھا آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ اسے سموتھ کر رہے ہیں تو پلینر مشین کی طرح سموتھ کیوں نہیں ہو رہا یہ اصل میں یہ بینڈ ہے نا پایا وہ پلینر کے اوپر جو ہے سیدھا کام ہوتا ہے چورس کام یہ جو انا گلائی ہے اس کے اندر بینڈ ہوا ہے اس لئے جو انا اس کو ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے ہاتھ سے کرنے میں سے کتنا ڈائم لگ جاتا ہے یہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے ایک پوری کمپیٹ چھویا تیار کرنے میں کتنا ڈائم لگ جاتا ہے تقریبا جو ہے یعنی کہ ڈیزائن کے اوپر بات ہوتی ہے سیادہ لگتا ہے یہ زیادہ تائمیں ڈیزائن نے میں لگتا ہے زیادہ تا ہے پلین کام میں ٹائم کام لگتا ہے ڈیزائنی والا کام ہوتا اس میں تائم زیادہ لگتا ہے لوگ جو لوگوں کا رجوان ہوتا ہے لوگ مانگ erste آپ کے پاس زیادہ تار وہ پلین کام کیا ہوتی ہے ڈیزائنگ والے ڈیزائنگ والے فنیشن کی وہ مارکیٹ کے ساتھ سے ہوتی ہے میڈم اگر یعنی کہ ڈیفنس کی مارکیٹ ہے وہاں پہ جو ہے پلان کام زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں ناظرین میں بھی پلان کام زیادہ پسند کروں گی کیونکہ اس میں صفائی کرنے میں محنت نہیں بڑھتی جلدی سے ایک کپڑا مارا وہ صاف ہو جاتا ہے ماسیوں کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا ورنہ جو ڈیزائننگ والا کام ہوتا ہے اس میں تو جگہ جگہ مٹی بھری بھی ہوتی ہے ہے نا بلکل ایسا ہی ہے کافی لوگ جو ایسی وجہ سے ڈیزائن والا پسند نہیں کرتا پلان پسند کرتے ہیں دیکو کا کام ہوتا ہے وہ دیکو بھی یہ ہوتا ہے دیکو یہاں یعنی کہ دیکو کے ایٹم بنتا ہے لیکن دیکو یہاں نہیں ہوتا ہے میں نے سنایا دیکو جو فنیچر ہوتا ہے وہ سب سے سستا فنیچر ہوتا ہے نہیں سستا نہیں ہوتا ہے تو یہ جو لکڑی ہے یہ کونسی لکڑی ہے یہ شیشم کی لکڑی ہے سب سے مہنگی لکڑی کیا لائی جاتی ہے اس مال کے لئے سب سے مہنگی برما ٹیک ہوتی ہے مہنگی برما ٹیک ہوتی ہے تو اس کا جو کمپلیٹ ایک سیٹ ہوتا ہے فنیسر کا وہ کتنے ہزار کا کتنے لاکھ کا ہوتا ہے یہ تو میڈم شوروم والی یعنی کہ ادھر کاریگر ہیں آپ تو آپ کو نہیں علم اس چیز کا نہیں آپ فائنل ایٹم کی بات کر رہے ہیں فائنل ایٹم تو شوروم پہ دائی تین لاکھ روپے کا اس طریقے سے ہوتا ہے کونسی لکڑی اس میں کیا بتا ہے آپ نے لکڑی ہوتی ہے برما ٹیک بھی ہوتی ہے برما ٹیک کا ڈھائی تین لاکھ کا ہو آف روڈ بھی ہوتا ہے آف روڈ کی لکڑی بھی استعمال ہوتی ہے آپ کے پاس اس وقت کون کونسی لکڑیاں مجھے ہمارے پاس شیشم بھی استعمال ہو رہی ہے کیکر بھی استعمال ہو رہی ہے ابھی اور پڑتل بھی ہو رہی ہے استعمال یہ شیشم کی لکڑی ہے تو کیکر کی لکڑی دکھا ہے آپ مجھے موسیقی 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 چاہیے اور کلر بھی شیشم کا چاہیے وہ ہو جائے گا تو اس کے بات تو فرمی ہوگا تو اس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی بھی ہوتی ہے نہیں دھوکہ دہی نہیں ہوتی ہے وہ ریٹ کا ہوتا ہے اس میں تھوڑا کم میں آ جاتا ہے آپ کو جو نا چاہیے شیشم کی کرسی چاہیے آپ کو اور آپ نے ریٹ آپ نہیں دے سکتی ہے شیشم کا تو آپ جو نا کیکر میں بنوا گیا پولیش کی فنشن شیشم والی آ جائے گی موسیقی